سوشان سنگھ راجپود کی موت تب مدہ بنی جب بیہار کے الگ الگ راجنیتک دلوں نے سوشان کو انصاف دلانے کا بیڑا اٹھایا اور بس پھر کیا تھا پٹنا میں فائیار درج ہوئی اور کیس نے دیکھتے دیکھتے راجنیتک رنگ لے لیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سوشان کی موت کا رہ سے تو نہیں سلچ پایا لیکن وہاں کچھ راجنیتک دلوں کی روٹیاں ضرور سکھ گئیں ایسا کہنا ہے ابنیتہ شیخ خرسومن کا سوشان سنگھ راجپود جو ایسا انسان جو نہ صرف سپنے دیکھتا تھا بلکہ ان کو پورے کرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا جس کا کام تھا ایکٹنگ لیکن کوانچم فیدک کا سٹوڈن تھا وہ چیلیسکوپ لیے گھنچوں تاروں کو نہیں ہارتا تھا اور اس دنیا سے اس دنیا کے تار کو چھوڑنے کا کام کرتا تھا سوشان سنگھ راجپود جتنا شاندار ایکٹر اسے بھی شاندار انسان تھا جس میں نہ ہی سٹارم کا نشہ تھا اور نہ ہی کھمن جو بھی ملتا اس کے ساتھ ہز کر پوچھو کلک کرانے سے گریز نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی تو کسی بھی بھوکی بچی کو گھر لے آتا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کلاتا سوشان کی ایسی نہ جانے کتنی یادے ہیں جو ان کے جانے کے بعد یاد آ رہی ہیں اور ان کے چانے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کیا سوشان جیسا ایک انسان فاسی لگا سکتا ہے سوشان کی موت 14 جون کو ہوئی سوشان کا یہ ویڈیو انسپیریشنل ویڈیو ہے سوشان ویڈیو میں کڑی محنت کرنے کی کھائی دے رہے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے ان کے فانس انہیں یاد کر بھاوک ہو رہی ہیں تو وہ ایک دوسری طرم بجے پی نیتا سوبرمنیم سوامی نے پھر سے اس کیس پر بڑا بیان دیا ہے سوامی نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر مومبئی پولیس کی جاج پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں جس گلاس سے سوشان نے اورنگ جیوس کیا تھا اس سے پھرزب کیوں نہیں رکھا گیا اب حیرانی نہیں ہوتی مومبئی پولیس نے تو ایکٹر کے اپارٹمنٹ کو بھی سیل نہیں کیا تھا سوبرمنیم سوامی کا ٹویٹ ساپ ساپ ہی اشارہ کر آئے کہ سوشان کی موت آتمتیا نہیں بلکہ ہتیا ہے تو اس سے ہی تر ابھی نیتا شویکر سوما نے سوشان کی موت کے چار مہینے پورے ہونے پر وہ سوشل میڈیا پر آکٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے لکھا کتے شرم کی بات ہے کہ سوشان کا ماملہ بیہار چناؤوں میں نمبر ون چناؤی مدعے کے روپ میں استعمال ہونے جا رہا ہے بہت پہلے سے ہی یہ بھوش شیوانی کی جا رہے گی کہ ان کی مردیوں کو چناف تک جیویت رکھا جا سکتا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ چناف کے بعد یہ کیسے پوری طرح سے قائب ہو جائے گا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن انڈیا نیوز پر لگاتا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے